بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گجر تاریخ پہ بہت سی کتابیں لکھیں گی کتاب چودری محمد اشرف ایڈو گیٹ کی کتاب ہے گجروں کا عروج و زوال اس میں انہوں نے مفصل انداز سے گجروں کے عروج و زوال کی جو داستان ہے وہ بیان کی ہے تو آپ کی حدمت میں پیش ہے آج پڑھ کر پیش کروں گا اس کا آج حصہ اول ہے گوجر قبیلہ برسغیر اور وسط ایشیا کا قدیم اکثرتی اریائی نسل قبیلہ ہے اس کے متعدد خاندانوں کا تذکرہ ہندووں کی قدیم مقدس کتب پرانوں اور ویدوں میں ملتا ہے تقریباً چارزار سال قبل مسیح میں ہندو مت کے اتار مذہبی پیشوا شریعت دسرت رائے پہلی قابل افتخار ہستی تھی جن کا لقب قدیم رامائن میں گرجر گرتر تریر ہے تندر کمار ورمہ گرجر رانا علی حسن چوان دیش راج باٹی وغیرہ مورخین کی رائے ہے کہ شریعت دسرت رائے کی اولاد ماہ بعد زمانے میں اس لقب سے ملکب ہوئی سنسکریت کی لغت شکادہ حصہ دوم صفحہ نمور تین سو اکتالیس کے مطابق لفظ گوجر کا ماخذ گرجر ہے جس کے معنی دشمن کو اجارنے والا ہے یعنی جنگجو اور بہدر گوجر کھشتریوں کی ریاستیں گجراتر گجرات یا گوجر دیس کے نام سے مشہور ہیں شریعت دسرت کی اولاد میں ہندو درم کے دو معروف اتار شریعت رام چندر اور شریعت لکشمن قابل ذکر ہیں یہ بات پایا ہے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ گوجروں کا مشہور تاریخی خاندان پریتیار نسلن شریعت لکشمن جی کی اولاد ہے اور اس کے لئے ملائزہ و گولیار پرشستی اور چوانوں کا قطبہ دسویں صدی اسوی کا گوجر قبیلہ کی فرماروائی کا دائرہ اکار برسغیر کے علاوہ افغانستان اور وسطی ایشیا پر بھی محید ہے پانچ زخیم جلدوں پر مشتمل تاریخ گوجر کے معلق گوجر رانہ علی حسن چوہان کے مطابق گوجر اسلان آریا کھشتری ہیں جن کے مادری زبان سنسکرت تھی پھر یہی زبان گوجراتی ہوئی اور باہر جانے پر گوجری ان کا ابتدائی مذہب ویدک تھا ان کی کتاب گیتہ اور ملک گوجرات کے لاتا تھا گوجروں کا پرانا لباس انگرخا پائی جاما اور پگڑی پر مشتمل تھا یہ لباس دنیا میں کئی نہیں تھا ماہ بھارت کے بعد کھشتری سے مراد صرف گوجروں سے ہے اندوستان میں گوجروں کی حکومتیں بارہ سو تک بیرونی عمل آوروں نے ختم کر دی اور گوجر سلطنت ہائے ہند چھوڑ کر کشمیر چمبہ رگستانو اور وندیل چل کے پہاڑوں پر چلے گئے اور اپنی ازادی کا علم بنند رکھا ایک سو سال گوجروں کے آخری چراخ رتم پور چتوڑا انوڑا بھی علاودین خیجل نے گل کر دیئے مگر کشمیر میں گوجروں کی شمعہ اوریت جلتی رہی اس طرح گوجروں کے دیگر خاندانوں اکبر کے زمانے تک لڑتے رہے مسلمان شہان کشمیر بھی گوجر تھے گوجر نہ تو ہنوں کے بعد آئے اور نہ ہنوں کے ساتھ بلکہ اس سے بیشتر گوجر یہاں موجود تھے گوجروں کے خاندان کشان ہندوستان اور وسطی ایشیا تک حکمران تھا ماراجہ کنشن کشمیر کا باشندہ تھا اور گوجر قوم سے تعلق رکھتا تھا پنجاب یونیورسٹی لاور کے انسیکلوپیڈیا دارہ مائرف الاسلامیہ کے جلد نمبر سترہ میں تحریر ہے کہ گوجر ایک قوم کا نام ہے جو شمالی برسخیر پاک و ہند میں دور دور تک آباد ہیں یہ جاٹوں اور راجپوتوں سے ملتی جلتی ہے اور ان کی قرابت دار بھی ہے گوجروں کا ذکر سب سے پہلے پانا کی کتاب ہرش چرت میں آیا جو انہی ہرش کے باپ کا دشمن قرار دیتا ہے انہوں نے کو آبو کے قریب بین مال کو مصدر مقام بنا کر ایک طاقتور ریاست قائم کر لی اس مملکت کی جنوبی شاہ نے جنوبی گوجرات کو گوجرات کا نام دیا اور وستی ایسے کے مران رفتہ رفتہ راجپوت قبیلے بن گئے چنانتے پریتریار یا پریہار ذات کے راجپوت دراصل گوجر ہیں لیکن گوجروں کی کثیر تعداد آج کل کے گوجروں کی صورت میں پائی جاتی ہے جن کی آبادی دور دور تک منتشر ہونا اس عمر کی دلیل ہے کہ ان کی فرماروائی کس قدر وسیع تھی گوجروں کی باری تعداد موجودہ ظلہ گوجرات میں آباد ہے اور وہاں کی آبادی کا ایک اہم انصر ہے انیس سو ایک کی مردم شماری کی روح سے ان کی تعداد گوجرات میں ایک لاکھ گیارہ ہزار نفوس تھی ازارہ میں ان کی تعداد اکانوے ہزار چھ سو ستر تھی ان دنوں زلوں نے سارے شمالی مغربی پنجاب سب کے سب مسلمان ہیں جمنا کے دونوں طرف کے ازلہ میں جو پنجاب اور صوبہ جات متحدہ میں واقع ہیں گوجر باری تعداد میں پائے جاتے ہیں لیکن یہاں ان کی اکثریت ہندو چلی آ رہی ہے پنجاب میں گوجروں کا شمار سات لاکھ انتالیس ازار چھ سو بائیس صوبہ جات متحدہ اتر پردیش میں تین لاکھ چوالیس ازار مذکورہ بالا ازلہ کے علاوہ خاص طور پر آج پتانہ وسط ہند بمبئی میں پائے جاتے ہیں ان میں سے جو درہ بولان سے آئے تھے وہ آگے بڑھ کر گوجرات کاتھیا وارد میں آباد ہو گئے یہ جو تعداد بیان کی ہے یہ انیس سو ایک کی مردم شماری کے مطابق ہے آج کل تو الحمدللہ کافی بڑی تعداد ہو گئی ہے کابل کی طرف سے آنے والے پنجاب کشمیر شمال شمالی رجپوتانہ گنگا کے دو آبے میں رہنے لگے ان کے نام شمال مغربی برسخین میں بہت سی بستیاں کسپے اور شہر آباد ہوئے جو اب تک موجود ہیں پنجاب میں گوجرات والا واضح طور پر انہی سے مطلق ہے علاوہ برئی پنجاب میں زلہ اور بارت میں صوبے کا نام گوجرات انہی کی وجہ سے رکھا گیا ان کی آن پر گوجرات پہلے گرجراترا یعنی گوجروں کا ملک علوایا جو ہولے ہولے یہ صورت اختیار کر گیا صوبے کے ابتدائی نام راٹ تھا گوجر آج کل بھی ان تمام علاقوں میں آباد ہیں ان کی بہت سی گوتیں ہیں تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ گوجر جاٹ اور راچپوت فل جملہ اے کی ہیں اور یہوں کی طرح یہ بھی وسط ایشیا سے ریورٹ چراتے آئے پاڑی علاقوں میں ان کا آج بھی یہی پیشہ ہے لیکن باقی علاقوں میں یہ اچھے زراد پیشہ لوگ ثابت ہوئے انہوں نے اور بھی پیشہ اختیار کیے یہ لوگ تنوں ماند خوبصورت ہونے کے علاوہ بہادر ہیں اور یہ ضرب المثل مشہور رہی ہے کہ گوجر قوم کی عورت اور شہرنی کا دودھ پیو گئے شجاہ بنو گے گوجر سورج کی پرشتت کرتے آئے تھے ان کو ہندو معاشرت میں شامل کرنے کے لئے برامنوں نے کو آبو پر قربانی کی آگ سے ان کو پوتر کرنے کا انتظام کیا جس سے چار عظیم گوجر پریہار پرمار چوان اور سولنگی نمودار ہوئے پھر ان میں سے کئی عظیم المرتب اکمران پیدا ہوئے پانچویں صدی اسی میں گوجروں کی منمال کی سلطنت عثمہ بڑوچ کی سلطنت سغرہ موجود تھیں ان ایام میں یہ گوجر کہلاتے تھے اس وقت یہ ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے نمودار ہوئے انہوں نے وضحی علاقے میں قدم جمع اور بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی چینی سیاہ ہیون سانگ چھ سو چالیس میں راج پتانہ کے ایک بڑے حصے پار گوجروں کی حکومت بتاتا ہے وہ ان کی تاریخی شہر ولبی پور بھی گیا آٹھویں نمی دسویں صدی کے متعدد گوجر اکمرانوں کے قطبے دستیاب ہوئے ہیں جن سے ان کی سلطنت اور دارالخلافہ وغیرہ کا علم ہوتا ہے آٹھ سو چالیس میں کنوج میں راجہ بوجھ کی حکومت تھی قطبوں سے اس راجہ کے شہرہ نصب کا بھی پتا چلتا ہے گوجروں کا گروار خاندان گیارہ سو چورانوے تک کنوج میں اکمران رہا اس کا خاتمہ محمد غوری نے کیا ان الوڑا میں ان کی سلنگی خاندان کا خاتمہ علاو دین خلجی کے ہاتھوں ہوا عرب سیاہ آیت انہوں نے بھی گوجر حکومتوں کا ذکر کیا کتاب الحند میں البورونی نے بھی ذکر کیا سلطنتین گوجرات جنہوں نے اس ملک میں اسلامی تہذیب و تمندن کا شاندار اثار چھوڑے ہیں نسلن گوجر تھے ان کے جدیالہ گوجروں کے تانک گوت سے تھے سہارن نام تھا مشرف بے اسلام ہوئے فیروز شاہ تغلق کے مطمد اہلکار بنے اور وجی الملک کا خطاب پایا ان کا بیٹا زفر خان گوجرات کا صوبے دار مقرر ہوا جو بعد میں مظفر خان کے لقب سے لقب سے سلطان بنا اس مظفر شاہی گوجر خاندان کا خاتمہ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر نے کیا ابو الفضل نے بھی گوجروں کا ذکر آئین اکبری میں کیا ہے پارسی زبان کے شاعر فقیر اللہ آفرین لاہوری بھی گوجر تھے ازاد بلگرامی خزانہ آمرہ ان کی کتاب کا نام ہے اسسل قسل والے پنجابی زبان کے شاعر مولوی غلام رسول بھی گوجر تھے اسلام قبول کرنے کے بعد گوجروں میں بہت سے علماء فضلہ علیہ اور شعراء پیدا ہوئے الغرض ہر زمانے میں اس قوم کے لوگ اعلیٰ صفات کے مالک رہے ہیں واضح رہے کہ مذکورہ انسائکلوپیڈیا میں ولبی پور کا جو تذکرہ ہے وہاں گوجروں کا میترک میر خاندان حکمت کرتا تھا جس کے ایک راجہ کوہان سین کی اولاد کیلوٹ کیلوائی جو کیلوٹ سیسود میں آباد تھے وہ تاریخ میں سیسودیاں کیلوائے جن میں رانہ سانگا اور رانہ پرتاب مشہور استیاں تھی مزید براہ سلاتین گوجرات کے جدعالہ سہارن کے نام پر ایک زلہ کو سہارنپور کا نام دیا گیا رواج نامہ بندوبست ارازی زلہ ہزارہ اٹھارہ سو بیاسی کے مطابق ہزارہ میں گوجر قوم کی پینتالیس شاہیں آبادیں مثلا چوان کشان پوسوال کالس جٹ کھٹانہ آلم بری برگڑ بجار لوکل کھاری جاگل چیچی گیلا ٹیکری ٹیکری نکیال ٹنجر جنگل باروال بانیا جارہ بوکرا روانہ سوہ بڑھانہ کولی برلا تیرور بجران شاہ نگی متیارہ لانڈے گورسی کونشی سو تنترہ وغیرہ وغیرہ انگریزی زبان کے معروف مستنت انسیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق پاکستان میں زلہ اور انڈیا میں صوبہ گجرات کا نام گجر قبیلے سے اخذ کیا گیا ہے جو شمال مغربی دروں سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور آج پتانہ پر اپنی بادشاہت قائم کی گجروں کی ریاست گجرات کا قدیمی داروخلافہ انلوارا تھا انگریز مصنف ایڈمنٹ کینڈلر اپنی تصنیف سپائی میں تحریر کرتے ہیں کہ گجروں اور جاتوں میں تفریق کرنا انتہائی مشکل ہے ان دونوں قبائل کا آغاز دراصل تقریباً ایک ہی ہے گجروں اور جاتوں کی شکل اور شباعت میں خط امتیاز بھی نہیں کھینچا جا سکتا جناب آر سی معدار نے تاریخ ہند قدیم میں تحریر کیا ہے کہ جب گجروں کے عروج کا سورج نصف نہار پر پہنچ کر غروب ہونے کے قریب تھا تو مسلم عید میں گجرات کو راجبتانہ کا نام دیا گیا معروف ہندو معرف کیم منشی نے گلوری ویٹ وائلز گجردیش میں گجرات کو گجردیشی تحریر کیا ہے بیشتر قدیم کتوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مہا گجرات در اقیقت راجستان سندھ اور موجودہ صوبہ گجرات پر مشتمل تھا تندر کمال ورما گجر اتحاس میں لکھتے ہیں کہ برسغیر میں جن جن علاقوں کو گجروں نے اپنی راجدانی بنایا ان علاقوں کو گجر اقمرانوں نے گجرات گجراتر یا گجردیش کا نام دیا مثلا گجرات کٹیہ وار گجرات کنوچ گجرات سندھ گجرات سہارنپور گجرات ازارہ گجرات پنجاب اور مہا گجرات وغیرہ تاریخ ہند پر مصنع تصنیف پدم پران میں دریائے سندھ اور دریائے جمنا کے علاقے درمیانی علاقے کو گجردیش جبکہ پشکر کی جیل اور گردنوہ کے مندروں کو گجر اقمرانوں کا تعمیر کردہ بتایا گیا ہے مشہور فارسی تاریخ توفت القرام میں رقم ہے کہ اندوستان پر عربوں نے سپرسلار محلب کی سرکردگی میں جو عملہ محمد وزن میدان جنگ میں کٹ کر اپنے وطن کی حفاظت عابرو و حرومت پر قربان ہو گئے جس کے نتیجے میں عرب فاتحہ کیاتھ صرف لسپیلا کی زمین آئی اسے یہ علاقہ بھی گجروں کے ایک دوسرے قبیلے برہ کے ثبت کرنا پڑا عرب موسنف بلازری نے فتو البلدان میں تحریر کیا ہے کہ محمد بن قاسم نے گجروں کی سلطنت بین مال کی طرف بھی لشکر بھیجے عرب سیاہ المسعودی عروج الزہب میں صفہ نمبر 383 اور 384 پر آجدگان ہند کے تذکرہ میں رقم تراز ہیں کہ گجر بادشاہ نے اپنے ہمسائے پر برامہ بادشاہ پر سے بھی جنگ کرتا رہتا ہے اور برامہ بادشاہ اپنے ملک کے عدود میں رہ کر گجر فوجوں کے جارانہ عملوں سے اپنے ملک کا دفعہ کرتا ہے راج ترنگی میں مطابق کشمیر کے راجہ شنکر ورمن نے گجر راجہ الخان پر لشکر کشی کی جو مہر بوج آزم گجر والے کنوج کے جانب سے پنجاب میں صوبی دار تھا راجہ الخان نے موجودہ ظلہ گجر بھی آباد کیا اس دور میں صوبہ پنجاب بیس سند و سرات کے متعد عزلہ شامل تھے